چونڈری پرویز زلاحی اور مونس زلاحی سمیدیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس لاہور کی سپیشل سنٹرل عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو مونس زلاحی کو استحاری قرار دینے کی کارویے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی عرشت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں عرشت آگاہ کی جگہ کیا ہدایہ جاری کی گئی سپیشل سنٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ تحریر کیا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے مونس زلاحی کو استحاری قرار دینے کی کارویے خود سے جو ہے وہ اس کی نگرانی کریں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ پروسیکشن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو مونس زلاحی ہیں ان کو استحاری کی کارویے جو نوٹسز ہیں وہ سپین میں بجوائے گئے ہیں تاہم ان کی ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اس چیز کو بھی تحریر کیا ہے کہ جو مونس زلاحی کے حوالے سے اشتہاری کی کارویے کے جو نوٹسز لندن میں بجوائے گئے ہیں اس کی تاحال ریپورٹ موثول نہیں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے اس تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ چودری مونس زلاحی کے لیے جو اشتہاری کی کارویے کا طریقہ کار آڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت سلو ہے تاہم دیریکٹر ایف آئی ایس سختی سے اشتہاری کی کارویے کے احکامات پر عمل درامت کروائیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ تفتیشی افسر کے مطابق زارہ الہی سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کا چلان جو نامکمل چلان ہیں وہ جمع کروانے کے لیے ہم تیار ہیں مگر اس میں کچھ قانونی پچھی دیگیں ہونے کے باعث جو ہے وہ اس میں تاخیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو مونس زلاحی کے متعلق اشتہاری کی کارویے ہے اس حوالے سے آئندہ سماعت پر عدالت میں ریپورٹ پیش کی جائے اور ہشتہاری کی کارویے ڈائریکٹر ایف آئیے خود کریں اور اس حوالے سے سپیشل سینٹرل عدالت نے گزستہ سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سماعت مزید سولہ دسمبر تک کے لیے ملتوی کی ہے ٹھیک آپ نے اپنیٹ کیا آپ کا شکریہ